مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھائیں نا مرزا قادیانی خود کو انسان نہیں مانتا حیرانگی کی بات ہے دیکھو اللہ زلیل کیسے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن مرزا اس میں لکھتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں تو مجھے بتائیں انسان کے لئے آدم ذات ہونا شرط ہے یا نہیں ہے تو مرزا خود کے آدم ذات ہونے کی نفی کرتا ہے تو جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا ہم قادیانیوں کیوں انسان مانتے پھریں تو یہ قادیانیوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ بھئی تمہارے بندے کی اپنی لکی ہوئی تاریر ہے چھاپا تم نے اور اس کا شیر ہے وہ کہتے ہیں نہ آدم ذات ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے لئے قصر نفسی کی ہے اپنے لئے کہ وہ نبی تھا اس نے قصر نفسی کی خود کو جھکایا ہے میں انہوں نے کہا قصر نفسی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا تو نبی جھوٹا نہیں ہوتا یا اس کا جھوٹ مان لو یا قصر نفسی مان کے اس کو انسانیت سے باہر کر لو دو میں سے کسی ایک پر آپ کو ہاتھ رکھنا پڑے گا دوسری چیز نبی مرد ہوتا ہے مرزا اپنے لئے مرد ماننے پہ بھی تیار رہی ہیں آپ حیران ہوں گے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن میں ہے کہ میرا نام مریم ہے وہ کہتے ہیں استعارہ میں رب کریم نے مجھے مریم فرمایا اور میں استعارہ میں پریگنٹ ہوں کتابیں ان کی الفاظ ان کے عبارت ان کی یہ استعارے کے حاملہ کا لفظ جس کو میں نے پریگنٹ میں ترجمہ کیا یہ انہی کی کتاب ہے آپ کہیں میرے پاس اس وقت بھی پی ڈی ایف پہ ہیں میں آپ کو یہ کتابیں دکھا سکتا ہوں میں مختلف جلسوں میں دکھاتا ہوں کہ قادیانیوں تمہاری مت ماری گئی ہے تم اسے نبی کی بات کرتے ہو جو اپنے لئے عورتوں نے کنام تجویز کر رہا ہے تو نبی کے لئے تو شرط ہے کہ وہ آلہ درجہ کا انسان اور اس کے بعد مرد ہو اور وہ خود کو مرد ماننے پہ تیار رہی ہیں تیسری چیز مبوس من اللہ اللہ کا بھیجہ ہوا مرزا تو انگریز کا بھیجہ ہوا ہے یہ مبوس من اللہ انجلیز ہے اللہ کا بھیجہ ہوا کہاں ہے اسے تو انگریزوں نے گے جائے خود کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتے ہیں اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ کا نام ٹیچی ٹیچی ہے جو فرشتہ نبیوں کے پاس جاتے ہیں اس کا نام جبرائیل ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والا ہے اور اس کے پاس آنے والا ٹیچی ٹیچی ہے خود نام لکھا ہے آپ احران ہو کہاں جائے بندہ یعنی انگریز نے بھیجا نا تو انگریز کی بھی اس نے نمک حلالی کی کس نے کہا آپ نبی ہیں تو مجزہ اس نے کہا ہم میرا مجزہ ہے جہاد حرام ہو گیا کیونکہ کافر جہاد سے ڈرتا ہے نا اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اس لئے کافر مسلمان سے ڈرتا ہے اس نے کہا سرے سے جہاد ہی منسوخ کر دیں چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دی کے لئے آرام ہے آپ جنگ اور کتال یہ مرزے کا شیر ہے تو یہ تو انگریز کا بھیجا ہوا ہے اس نے اس کی ٹوٹی کی ہے اس کی خدمت کی ہے تو نبی تو اللہ بیٹھتے ہیں تیسی چیز بھی مرزے سے گئی چوتھی چیز مَا سُمَنِ الْخَطَع وہ گناہوں سے پاک ہو مرزہ گناہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا پتلا ہے مرزے کے جھوٹ مرزے کے قسم مرزے کی بدنظریہ اور مرزے کی عورتوں پر نظر یہ پوری اس کی کتابوں میں موجود ہے آپ کہیں گے کیسے مرزا کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمی اس کی کتاب ہے سیرہ تلمہ دی جلد اول وہ اپنے باپ کو مہدی کہتے ہیں تو سیرہ تلمہ دی کہتے ہیں میرے باپ کی اس میں جو انا کیا کہتے ہیں سوانی اور اس کے حالات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک عورت ہوتی تھی وہ ابو کی رات کو آ کر ٹانگیں دباتی وہ اس کی رشتدار بھی نہیں تھی کیوں خلوت میں نامارم عورت سے ٹانگیں دبوانا یہ جائز کام ہے یار تم ولی ہونے کے نام پہ کرتے تو اور باتی ہو تو نبی ہونے کے نام پہ تم ڈاکہ ڈال رہے ہو اللہ رحمت نازل فرمائے مولانا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ قبر پہ مولانا زفر علی خان بہت بڑے شاعر تھے میں وزیر آباد گجرہ والا میں ان کی قبر پہ حاضری بھی دی اور فاتحہ بھی پڑھا ہے مولانا زفر علی خان انہوں نے مرزے کے جواب میں ایک شیر کہا تھا انہیں کہا تھا مسلمہ کے جانشی گراہ کٹوں سے کم نہیں کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام پہ تو دونے مرین نے نبی و نبوت کے نام پہ کیا تو تو کہا کہ وہ تو گناہوں سے پاک ہے اور مرزے کا یہ کام ہے اور مرزے جھوٹ بھی بولتا ہے پتے کیا ہر نبی کے لئے شرط ہے لا نوریسو ولا نورسو نہ وہ اپنے ماں باپ سے وراثت لیتا ہے نہ اپنی اولاد تک وراثت دیتا ہے ان کی وراثت علم ہوتی ہے جہداد کسی نبی کی وراثت میں نہیں ہے اور مرزے کا چاچہ زفر فوت ہوا اس نے گرداسپور کے ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا کہ مجھے چاچے کی مراث دی جائے میں بھتی جاؤں لو جی ان کا مقدمہ موجود ہے اس کی فائل عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت میں حضرت مولا اللہ وسائد آمد مرکاتم نے چھاپ دی ہے اور اس کی مثل اور اس کی ریویو پٹیشنیں اور پوری ترتیبیں جو اس نے عدالت میں رکھی تھی کہ یہ تو اپنی وراثتیں مانگ رہے اس سے بڑا قذاب اور کون ہوگا اور ایک جھوٹ مرزے کا مرزے کہتے ہیں بہت سے علماء اولیانی یہ کہا ہے کہ آخری دور میں پنجاب صوبے میں ایک مہدی آئے گا میں نے کہا قرآن پاک تو بڑی بات حدیث پاک تو بڑی بات پیغمبر کے صحابہ اور احل بیت تو بڑی بات اس دھرتی پہ کوئی ایک نشائی بھی ایسا نہیں گدرا جس نے یہ روایت ذکر کی ہو کہ پنجاب میں آئے گا عیسی علیہ السلام اور مہدی اس دھرتی پہ کوئی نشائی کوئی جہاز ہی نہیں گدرا جس نے کسی جگہ لینڈ کیا ہو اور یہ فتوہ دے دیا ہو یہ تو کئی بھی صحابت نہیں اور یہ اولیاء کہتے ہیں اولیاء ولی کی جمعہ کوئی ایک بندہ دکھا دو چودہ صدیوں میں تو جھوٹ بولنے اس کا کام تھا کہا مجھے چندہ دو میں پچاس کتابیں لکھوں گا اس کے بلینڈ فالوورز جو اندھے پیروکار تھے انہیں چندے دیئے انہیں پانچ لکھ دیئے تو لوگوں نے کہا پہنتالیس باقی ہیں کہ پچاس اور پانچ میں فرق کیا ہے ایک ہی صفر کا تو فرق ہے تو یہ تو ایک کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے تو اس میں چوتھی چیز بھی نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو تو جس میں وہ آلہ درجہ کا انسان بھی نہ ہو آلہ درجہ کا تو چھوڑو انسان بھی نہ ہو جو خود لکھا ہے مرد بھی نہ ہو اور وہ اللہ کا بھیجا ہوا بھی نہ ہو گناہوں سے پاک بھی نہ ہو مفروض الاتباہ پانچوی چیز ہے اس کی بات ماننا فرض ہے مسلمانوں نے کھوٹی کوات لگایا کہ اس کی بات مانیں گے جس میں پہلی چار چیزیں ہیں ہی نہیں اس کی بات ماننا فرض کہاں سے آ جاتا ہے